جا کرتا ہوں اس طرفات حالانکہ آپ تو پاک معصوم ہیں آپ کے ذمہ تو گناہی کوئی نہیں ہے تو میرے بھائی یہ تجارت ہو رہی تمہاری اللہ تعالیٰ سے ہیں اگر آپ کی دکان میں سچائی ہوئے صدق ہے امانت ہے پھر اسی دکان میں سے وقت نکال کر آپ اللہ کی رہ میں نکل رہے ہو تو اس اللہ کی رہ میں نکلنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک تجارتی نفع بتا رہا ہے کہ ہم تمہارے لئے جنت الفردوس میں گھر تجویز کریں گے وہاں تمہارے لئے سونے شاندی کے محل بنایا جائیں گے اگر اس میں ضرورت کی ہر چیز ہوگی پھر کیا ہوگا کچھ محل ایسے ہوں گے جیسے ہوا میں ایسے معلق ایسے ہوا میں کھڑوں گے میں نے تو نیچے سے پکڑا گیا اللہ کا نبی نہیں فرمایا نیچے کوئی ستونی ہوگا اوپر کوئی زنجیر نہیں اس طرح وہ محل ہوا میں معلق ہوں گے پھر وہ ایسے گھومتے ہوں گے اس طرح گھومتے ہوں گے اور بادلوں کی طرح اڑتے ہوں گے نیچے کوئی سیر کوئی نہیں جسے چڑھو پلر کوئی نہیں اس نے روکا جائے اوپر سے زنجیر نہیں جس نے ایسے اس کو اوپر رٹھایا جائے ہوا میں معلق ہیں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں داخل کیسے ہوں گے آپ نے فرمایا پرندے کو نہیں دیکھتے جو زمین پر بیٹھا ہوا ایک دم پر ہلا کر اپنے کھونسلے میں چلا جاتا ہے ایسے اڑتے جو اپنے اس میں اتر جاؤ گے چلے جاؤ گے اڑتے جو نیچے آ جاؤ گے اور وہ محل پورا لے کر تمہیں ساری جنت کی سیر کراتا پھرے گا جو در مرضی اس کو لے کر پھرتے رہے پورا محل وہ اڑے گا یہاں تو جہاں جو اڑتا ہے وہ بھی ہر چوتھے جن کوئی میں کوئی زمین پر گرہ ہوتا ہے اور یہاں پورا محل لے کر تمہیں اڑے گا اس میں غلمان بھی ہیں خیور بھی ہیں قصور بھی ہیں کھانے بھی ہیں پینے بھی ہیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس میں محیہ کر کے رکھو ہے اس ساری چیز کو اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہے ذالک الفوز العظیم میرے بندو یہ ہے تمہاری اصل کامیابی کہ تمہیں جہنم سے نجات مل جائے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں اور جنت الفردوس تمہیں مل جائے یہ تین چیزیں تمہاری اصل کامیابی ہیں ذالک الفوز العظیم ذالک الفوز العظیم کے بعد تھے اللہ نے ایک بات کی وَأُخْرَ وَأُخْرَ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ خالی جنت پہ راضی کوئی نہیں ہوگا جب تک کوئی دنیا کی چوپڑی نہ دیکھا اللہ تو ہمارا خالی کو سے ہمیں پتا تو اللہ کہتا وَأُخْرَ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينِ ذالک الفوز العظیم یہاں آکے ختم ہو رہا ہے فوز العظیم کامیابی کیا ہے جنت میں جانا گناہوں کا معاف ہونا دوزر سے بچ جانا لیکن اللہ کہہ رہا مجھے پتا ہے تم اتنے وعدے پہ خوش نہیں ہوگے وَأُخْرَ ایک اور بات بھی ہے اللہ اس لہجے میں بڑی نہ اس کے بیقیمت ہونے کے طرف اس سارا ہے وَأُخْرَ ایک اور چیز جیسے آدمی نہیں کہا تھا جو رہا سا بیزار ہو کر وَأُخْرَ اُخْرَ امرچرہ کا تاثر دے گا اُخْرَ معلوم ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی بوری چیز لے رہا ہوں یا کوئی بڑی تنگ آ کر کہہ رہا ہوں وَأُخْرَ ایک اور بات بھی ہے تُحِبُّو نَحَا وہ تمہیں اچھی لگتی ہے تمہارے رب کو اچھی نہیں لگتی تُحِبُّو نَحَا تم ان سے پسند کرتے ہو تمہارے رب کی وہ پسند کو نہیں پر تمہاری وجہ سے اللہ کرے گا وہ کیا ہے نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيمٌ کہ یا اللہ دنیا بھی دے نا کوئی چوپڑی روٹی بھی دے عزت بھی دے گھر بھی دے سواری بھی دے مکان بھی دے ستح بھی دے یہ بھی دے اور وہ بھی دے تو میرے اللہ نے کہا اے یہ تمہاری پسند کی چیز چلو ہم تمہیں دے دیتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ جَوْ مِرِ ایمان والے بندوں کو خوش خبری سنا دو یہ میرے ساتھ تجارت کر لو تو تمہاری دنیا بھی بنا دے گا تمہاری آخرت بھی بنا دے گا اُخْحَرَا تَ ایک اور تشریح کرو اُخْحَرَا تَحِبُّونَهَا ایک اور اس کی تشریح کرو یہ ایک فیکسی ہوتی ہے جس میں کوئی مال بنتا ہے اس کو پروڈکٹ کہتے ہیں اس سے کوئی اور چیزیں نکل آتی ہیں گھی کی ملک وہ گھی کا ملک کا اصل کام تو گھی بنانا ہے لیکن اس سے سابن بھی نکل آتا ہے وہ تیل کا جمال کچھ ایک نکلتا ہے اس کا سابن بن جاتا ہے تو جو مالک ہوتا ہے نا ملک وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے اپنے سودے کو بیشنے کیلئے میرا گھی بک جائے سابن کو بیشنے کیلئے کبھی پریشان نہ ہوگا جب بھی پوچھے گا تو یہ پوچھے گا گھی بگیا ہے یہ کبھی نہیں پوچھے گا سابن بگیا ہے تو وہ تو ایسی نکل آیا ہے بگیا تو بھی ٹھیک ہے نا مکہ تو بھی ٹھیک ہے یہ جو کپڑے کی ملے ہوتی ہیں تو ان میں وہ کپڑا بنتا جاتا ہے کچھ ایسی اس میں ریجرٹ ہوتا جاتا ہے کچھ خراب ہوتا جاتا ہے کچھ ویسے نکل جاتا ہے وہ بھی ان کا بک جاتا ہے بک جاتا ہے لیکن ہمیشہ وہ اصل مال کے بیشنے کے لئے پریشان ہوتے ہیں وہ جو ٹوٹا ٹھوٹا ہوتا تو اس کے دیچنے کو انہیں درد اور فکر کوئی نہیں ہوتا یہ جو گارنس کی شکریہ ہیں جہاں کمیزیں بنتی ہیں کرتے بنتے ہیں پتلونیں بنتی ہیں کتنی قطر نکلتی ہے ٹپڑے کی وہ بھی ان کی بک جاتی ہے لیکن ہمیشہ ان کو فکر یہ ہوتا ہے کرتے دیکھیں نہیں دیکھیں وہ یہ کوئی نہیں پوچھتے وہ قطریں دیکھیں گئیں کرتے کا فکر ہوتا ہے قطر کا فکر نہیں ہوتا تو یہ فرق اللہ تعالیٰ نے دالت الفوض العظیم سے رکھا ہے کہ اوپر جنت مفرط ہے اور فوض عظیم کے نیچے دنیا ہے تو اللہ یہ کہہ رہا تمہاری اصل پروڈکٹ تو جنت اور بکشش ہے بائی پروڈکٹ تمہاری دنیا ہے اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو اللہ کو راضی کروگے تو یہ بھی مل جائے گا وہ بھی مل جائے گا تو تاجروں نے اس تجارت کا سب سے پہلے اللہ سے سودا کیا اور اپنے مال کو سب سے بڑا تاجر مکہ کا کپڑے کا تھا ابو بکر رضیلہ تلعنہ یہ سب کچھ لگ گیا سب کچھ لگا دیا اور جب تگوک کا موقع آیا تو اس دن کچھ بھی نہ شوڑا گھر میں ہر شہر اٹھا کے لائے عمر بھی تاجر دیکھو چاروں خلفاء تاجر ہیں ایک بھی زمینہ نہیں ابو بکر بھی تاجر عمر بھی تاجر عثمان بھی تاجر علی بھی تاجر اور عشرہ مبشرہ دس بڑے صحابہ وہ بھی سارے تاجر ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں چار خلفاء ان دس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دس کون آپ نے آپ نے ایک سانس میں فرمایا تھا ایک سانس سے مراد ہے ایک ہی وقت میں ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے طلحہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے سعد جنتی ہے عبد الرحمن جنتی ہے ابو عبیدہ جنتی ہے سعید جنتی ہے دس اکٹھے آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اتنی بندگی کرے اتنی بندگی کرے کہ سوخ کے کانٹا ہو جائے اتنے روزے رکھے کہ اس کے گوشت ہڈیوں میں سے گوشت نکل جائے صرف چمڑا رہ جائے اور اتنے سجدے کرے کہ اس کے ماتھے پر موٹے موٹے نشان پڑ جائیں اتنا کچھ کرے ایک شخص لیکن اگر ان دس میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی بغض لے کر مرا تو اللہ اس کو موہ کے بل جہنم میں ڈال دے ان دس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تم ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی بغض لے کر مر گئے تو پھر تمہاری اتنی بندگی بھی تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتی تم سیدھے جہنم میں جا کے گرو گئے یہ جو دس لوگ ہیں اور یہ سارے تاجر ہیں ان میں زمیدار کوئی نہیں ان میں مزدور کوئی نہیں وہ سارے بڑے خاندانی لوگ ہیں یہ سب قراشی ہیں ان میں غیر قراشی کوئی نہیں اور ان میں رڑی چلانے والا کوئی نہیں مزدوری کرنے والا کوئی نہیں سب کے سب تاجر ہیں ان میں صعبہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے یا سارے مکہ کی تجارت ہاتھ میں ہے اور یا ابو بکر یا طبوب کے موقع پر تشریف لائے تو انہوں نے آئے آئے وہ ٹاٹ پینا ہوا تھا تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے اس امت میں دو آدمیوں کو سلام ہے دو افراد کو سلام آیا ہے ایک حضرت خدیجہ کو ایک حضرت ابو بکر کو اور کسی کو سلام نہیں آیا ہے اور یہ خدیجہ کو رضی اللہ تعالیٰ کو سلام اس وقت آیا جب حضرت خدیجہ کا سارا مال اللہ کے نبی پہ لگ گیا اور ایک مٹھی جو بھی گھر میں پکانے کو نہ رہا اور حضرت ابو بکر کو سلام آیا تبوک کے موقع پر جب سب کچھ لاکہ ڈھیر کر دیا تو وہ آئے نا تو جبریل آیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا ابو بکر اس تنگی میں بھی مجھ پر راضی ہے اللہ پوچھے بندے سے ہیں تو ابو بکر سے کہا آپ نے ابو بکر اللہ تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں اللہ سے راضی ہو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ رونی لگے کہا انا عن ربی راضی انا عن ربی راضی میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں ابنیات کے لوگ انجن کی تجارت دفن ہوئی اور اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی تبوک کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ مالدار تھے ابو بکر فقیر تھے یعنی تنگستی تھی تو عمر رضی اللہ اور ابو بکر میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا آگے بڑھنے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمانے کا کہ میں نے سوچا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا آج کا دن ہے بڑھ گیا تو بڑھ گیا ورنہ کبھی نہیں مر سکتا تو انہیں اپنے مال کے دو حصے کی آدھا لے کر آئے آدھا تار چھوڑا ابو بکر تو ساڑھے لے کر آئے تھے جب مال سامنے رکھا گیا تو ابو بکر کا اتنا سا عمر کا اتنا اللہ کا نبی اگر یہ پوچھتا کہ عمر کتنا ہے تو عمر جیت جاتے ابو بکر ہار جاتے عمر کتنا ہے وہ کہتے جی ایک من ابو بکر کتنا ہے وہ کہتے ایک سیر تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہارنا تھا اور عمر میں جیتنا تھا اس موقع کا سوال بھی یہی ہے کتنا ہے جب کوئی کہیں چندہ دیتا ہے تو مولی صاحب یہی پوچھتے ہیں کہ کتنے کی رسید کٹوں وہ کہتا ایک ہزار کی دس ہزار کی بیس ہزار کی پوائنٹ سو کی کرو کسی مولی صاحب نے پوچھا ہے کہ جناب آپ کے بینک میں پیشے کتنا پڑا ہوئے ہیں کہیں اگر کوئی چندہ دینے آئے بہن سرہ گلی مسجد کو وہ کہیں لے لو جو میرا دس ہزار تو جو پوچھیں گے کہ باقی پیچھے کتنا پڑا ہوئے ہیں وہ تو اگلا بھی واپس لے گا تم ٹھیکے داروں میں تو غصے جائے گا اس موقع کا یہ سوال نہیں ہے کہ میں چندہ دینے والے سے پوچھوں کہ پیچھے کتنا پڑا ہوئے ہیں لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی پر جن کی نظر رشن تھی وہ دیوار کے پار بھی دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر کیا کر کے آیا ہے اور عمر کیا کر کے آیا ہے تو آپ نے سوال بدل دیا اس موقع کا وہ سوال نہیں ہے جو آپ نے کیا آپ نے فرمایا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو حضرت عمر کو فوراں پتا چل گیا میں ہار گیا ابو بکر جیت گیا ان کو پتا تھا کہ ابو بکر کیا کرے گا اگر یہ سوال ہوتا کیا لائے ہو تو پھر عمر کا جنڈا بلند تھا تو آپ نے سوال بدلا عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے تو پہلے تو بڑے کھڑے تھے نا جوش کے ساتھ ایک دم تھنڈے پڑ گئے کہ میں نے کہا بس آدھا پیچھے چھوڑ کے آئے ہوں آدھا لے کے آئے ہوں تو آپ نے فرمایا ابو بکر تو کیا پیچھے چھوڑ کے آئے کہی میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ گئے ہوں باکی سارا ہی لے کے آئے تو عمر کہنے گا ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا تو مکہ کے چاجروں نے بھائیو اپنی تجارت کو آخرت کی تجارت بنا لیا حق ادا کر دیا کروڑوں پتی تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں چالیس ہزار چالیس ہزار دینار کی تجارت چالیس ہزار دینار آج کے پندرہ کروڑ بنتے ہیں چالیس ہزار دینار آج کے پندرہ کروڑ بنتے ہیں پھر یہ وہی ابو بکر ہے جو ٹاٹ پہن کے آ رہا ہے اور وہی ابو بکر ہے بیگی نے کہا کوئی میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے کہا میرے پاس پیسے کوئی تو بیگی نے پورا مہینہ تھوڑا 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 بچا کے کچھ ٹکے کتھے کیے اور مہینے کے آخر میں فرمایا یہ میں نے کتھے کی نہیں ہے اب اس سے ہمیں کوئی میٹھا لے کر دے دو تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے پیسے کم کر دیے جائیں تو بھی ہمارا مہینہ گزر سکتا ہے تو وہ پیسے بیت المال میں داخل کروا کر فرمایا آئندہ اتنے پیسے ہمیں کم کر کے وزیفہ دیا جائے اپنی تجارت کو انہیں آخرت کی تجارت بنا جائے عثمان غزی اللہ تعالی عنہ اول وقت صدیق کا زمانہ مکہ میں مدینہ میں کہتا آگیا شارٹش حیث عثمان کا کافلہ آیا ایک ہزار اونٹوں سے بھرا ہوا ایک ہزار اونٹ سمجھے جیسے ایک ازار ٹرک آگئے تو جب تنگی ہو اور کسی کے پاس سٹارٹ پڑا ہو وہ کیسے کیسے بناتے ہیں کیسے کیسے بناتے ہیں وہ لو وہ بڑے خوش ہو چنگناب ہماری تو آج مٹی بھی سونہ بن گئے تو مدینہ میں کہت اور ہزار اونٹوں کا کافلہ آج مدینے کے تاجر آگئے پرچونی کہ سودھا کرو آپ نے فرمایا بولو کیا دوگے انہوں نے کہ دس روپے کی چیز بارہ روپے کنہے کہ تھوڑے ہیں زیادہ کرو مجھے ریٹ ذیادہ ملا ہے کہ دس روپے کی چیز چودہ روپے میں کنی تھوڑے ہیں زیادہ کرو انہوں نے کہ دس روپے کی چیز پندرہ روپے ہیں تو ہم آپ کو دس روپے پر پانچ روپے نفع دیتے ہیں سو پر پچاس روپے نفع دیتے ہیں کہ نہیں تھوڑے ہیں زیادہ تو تو کہنے گے اس سے زیادہ ہماری بنجائش کوئی نہیں لیکن یہ بتاؤ کہ ہم سے پہلے ریٹ لگایا کہ اس نے ہم تو سارے مدینہ کے پرچونی تو سامنے بٹھوں تو کہنے گے تم سے پہلے میرے اللہ نے مجھ سے آ کر بات کی تھی کہ عثمان اگر تو اپنا سودا مجھے دے گے تو میں تیری ایک روپے کی چیز دس میں خرید لوں گا تم مجھے سو پر پچاس دے رہے ہو وہ مجھے سو پر ہزار دے رہا ہے اور تمہیں دوں گے اور اس سے دوں گا پھر فرما تمہیں پتہ ہے نا مدینہ میں کہت آیا ہوا ہے میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں یہ میرا سارا مال مدینہ والوں پر صدقہ یہ آخرت کی تجارت میں دفعہ گاؤں سے نکلا فیصلہ بات بچے میرے ساتھ پٹرول ڈلوانا دھول گیا تھا میں نے کہا شروع عبدالحکیم جا کے ڈلوالوں گا اس سے اگلے دن بجٹ کا اعلان ہونا تھا ایک پٹرول پمپ پر گیا انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے وہ روک لیا کہ کل پیسے بڑھ جائیں گے تو پھر کچھ ریٹ زیادہ مل گیا اس سے اگلے پٹرول پمپ پر گیا وہ ملی آخری حد تھی اس سے آگے میرے پاس جانے کے لئے پٹرول نہیں تھا میں نے کہا یار پٹرول انہوں نے کہا ہے ہی کوئی میں نے کہا یار ہے تمہارے پاس دے دو چھوٹ چھوٹے بچے ساتھ ہیں مستو رات ہیں اس کا اصلہ بات جانا ہے وہ کہنا کہا سوفی صاحب ساتھ کوئل تحق کترہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں ایک لڑکا کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے مجھے پہچان لیا وہ میرے تایا کے ڈیرے پر نوکری کرتا رہا تھا اس نے مجھے پہچان لیا وہ بھاگ کیا کمیہ صاحب تو لے لے اس کو نہ چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے نہ پربادار عورتیں نظر آئیں نہ اس کو میری داڑی نظر آئیں اس کو میں نے کتنا لینا تھا پچاس لیٹر پر اس کو کتنا منافع مل جانا تھا دو چار پیسے پانچ پیسے اس نے بڑھتا تھا اس نے زیادہ سے زیادہ دس روپے اوپر کمانے تھے اس نے دس روپے پر اتنے عزدداروں کو زبا کر دیا جب یہ زین بنتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو کام بنے گا پھر یہ ہوتا ہے جب یہ زین بنتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو کام بنے گا پھر عثمان والا حال ہوتا ہے کہ سورا مال ہی قربان کر دیا اس پر کیا ہوا رات کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہیں خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پر ساوار ہیں تو سبز پوشاک ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ گیا رسول اللہ مدت تو یہ آپ کا دیدار ہوئے آج زیارت ہو گئی آپ کے پاس بیٹھنا کو جی چاہتا ہے صاحب نے فرمایا آج میں فارض نہیں عثمان نے آج صبح جو صدقہ کیا تھا وہ اللہ نے قبول کیا ہے اور اس کے بدلے میں جنت کی احور سے اس کا نکاح کیا ہے اور اس کے ولیمے پر سارے جنت والوں کو بلائے ہے آج تو میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں تو ہم تو آپ بھائیوں سے یہ چاہتے ہیں آپ دکاندار ہیں یہ ہٹل والے ہیں آپ وہ تجارت کرو وہ مکہ کے تاجروں نے کی تھی کہ انہوں نے جنت بھی بنا لی دنیا بھی بنا لی اپنی تجارت کو انہوں نے اللہ اس کے رسول پر قربان کیا پھر اس کے حکموں کے تابع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت سے نوازا اور آخرت کی عزتوں سے بھی نوازا رضی اللہ عنہ زندگی میں زندہ انسان جنت کے حق دار کہلائیں یہ صرف وہ ایک لاکھ چوبیس آزار صحابہ کو یہ شرف ملا پھر اس نے خاص طور پر مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انسار کو یہ شرف ملا پھر اس قربانی زندگیداروں کے ساتھ دیا پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے صرف پہل کرنے کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے ورنہ قربانی دینے میں انسار نے مدینہ کے زندگیداروں نے پھر کمی نہیں کی پھر وہ شانہ بشانہ چلے ہیں اور آپ کو پتہ ایک فصل زندگیدار کی خراب ہو جائے تو اگلی فصل کہ کاشت کرنے کا بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ گھر چلانے کا بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا مدینہ نے مفیز ہے کوئی بہت بخیل کنجوس زندگیدار ہو تو وہ پیسے جوڑ جوڑ کے رکھ رہا تو الگ بات ہے ورنہ میں اسی برادری کہوں سو میں مدینہ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو اب ان کے کام میں شروع کیا تو فصلیں خراب ہونے لگیں ایک خراب ہوئی دوسری خراب ہوئی آ کر کھا کے آگئے اور برے حال ہو گئے تو سب نے آپس میں مشرع کیا کہ اب کیا کریں تو انہوں نے کہا جی ایک چھمائی کی چھوٹی لے رہو ایک سیزن آپ کا سیزن تو دو مینے کو ہوتا ہے دیزار کا سیزن سو مینے کو ہوتا ہے سو مینے ایک فصل آ جاتی ایک سو مینے کی چھوٹی لے لو فصل ہوتا آ جائے پھر سال دو سال گزر جائیں تو یہ نیت کرکنے مسجد میں ہے مشرع کرتا تو آگر بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بولنے سے پہلے قرآن اتار دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ اِلَا تَحْلُقًا جو چھوٹی مانگے گا حلاق ہو جائے گا کوئی چھوٹی نہیں تو سارے مو لٹکا گئے پاپس اٹھ کے آگئے پھر پچھے ہو گئے تو اب کیا کریں چھوٹی دن ہی ملتی اور روٹی دن ہی ملتی تو کہنے کے ایک کام ادھر ہو جائے تو بہت پھر کام آسان ہے اگر پانی واتر ہو جائے تو بہت ہمارے بچے بھی پانی لگا لیں گے ہماری عورتیں نہیں کام کر لیں گے چکہ بوت ہوتا تھا پانی جو لگایا جاتا تھا وہ ڈول کھینچے جاتے تھے اور وہ مردوں کے سوا کسی کا کام نہ تھا وہ کنوں سے پانی لگایا جاتا تھا تو اگر یہاں پانی کا انتظام ہو جائے تو پھر ہمارا کام سوکھ ہو جائے گا کہنے کے چلو یار اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں یہ ہمیں چھٹی نہ دیں ہمارے لئے رعا کریں اللہ کہاں یہاں کوئی نہر چلا دیں عود پہاڑ کے پیچھے چشمیں ہیں آج بھی ہیں میں چند سال پہلے ان چشموں کے پاس گیا تھا کافی خوشکو چکے ہیں لیکن ان کا پانی اب بھی چل رہا ہے چھوڑا سا نمکین ہے تو اگر وہ نہر بن جائیں آپ نے تو ہاتھ اٹھانے آج یہاں نہری ہو جائے گی تو بس پھر کام آسان ہو جائے گا پانی وافر ہو جائے گا ہمارے بچے بھی کر لیں گے بیویاں بھی کر لیں گے ہم تبلیت کریں گے جہاد کریں تو یہ نیت کر کے نے سارے آئے مسجد بات شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا آؤ بھئی مدینے والو آج جو مانگو گے وہی میل جائے گا جو مانگو گے وہی میل جائے گا تو سارے نیت ایسے کرنا گے اب زبان سے تو کچھ کہنی سکتے آئے تو نیر کی نیت سے جائے گا کیا صلاح ہے پھر دوسرے پیسے سے کر رہے ہیں تو سب نے کہا دفع کرو نہر کو جب جو مانگے گئے ملے جا تو جنت مانگو نیر انہوں جانبہ کرو روٹی کا لفت دی جانی نیر نویتا ہے روٹی کا لفت دی جانی جانبہ کرو نیر کہنے کہ یا رسول اللہ بس آپ ہمارے لئے بخشش کی دعا کر تو اب سننا آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ مغفر للعنصار یا اللہ ان مدینے والوں کی بخشش کر دے ولی اغناء الانصار ان کی اولاد کی بھی بخشش کر دے ولی اغناء الانصار ان کے پوتوں کی بھی بخشش کر دے ولی ازواج الانصار ان کی بیلیوں کو بھی بخشش کر دے ولی جیران الانصار جن کے پڑوس میں رہے اس کی بھی بخشش کر دے ولی موال الانصار ان کے نوکروں کی بھی بخشش کر دے اندازہ لگاؤ کتنا بڑا کاروبار کر گئے تھوڑے جار کی مشکت آئی کہاں چلے گا تو میرے بھائیو وہ تیارت کرو جو اللہ اس کے رسول کے دربار میں اونچا کر دے ایک صحابیہ یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے وہ ایسے ہے ایسے سیدھی نہیں ایسے ہے تو اس کی چند شاکھیں میرے گھر میں آتی ہیں چند اس کے گھر میں جب کھجور پک جاتی ہے تو اوپر سے گرتی ہے میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کے آتا ہے ان کے موں سے نکال لگتے ہیں تو آپ اس سے کہیں اتنی سختی نہیں کیے کرے تو آپ نے اس کو بلائیا کہنے گا بھائی ایک صدق کرتے ہو کہا جی کیا کہا خجور مجھے دو دو اس کے بدلے میں جنت میں خجور مجھ سے لے دو وہ تھا منافق اوپر سے مسلمان تھا کہا یا رسول اللہ یہ خجور مجھے بڑی پسند ہے کوئی اور آپ کہتے ہیں وہ تمہیں فوراں پیش کر دیتا یہ مجھے میرے بچوں کو میری دونی کو بڑی پسند ہے یہ میں نہیں دے سکتا اب ایک مالدار آدمی بڑا دے مالدار کیسے ہوتے ہیں صرف پیسہ برا نہیں ہوتا پیسے کا استعمال برا ہوتا ہے تو ایک مالدار صحابی بیٹھیں عدد داہ داہ یہ بڑے ذمہ دار تھے کہنے گا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو کھجور لے کے دے دوں تو میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں آپ کو مجھے جنت میں کھجور لے دیں گے کہنے گا ہاں اب یہ تو پکے سعادی وہ منافق اس کے پیسے پہنچ گئے کہنے گا بھائی کھجور کا سعادہ کرو اور کہنے گا جا جا میں نے اللہ کے رسول کو نہیں بیچی تمہیں کہاں سے بیچوں بھگ جا کہنے گا موں سے جو تیرے نکلتا اس کی قیمت لگا دو جو تیرے موں میں آتا ہے اس کی قیمت لگا دو تو اس نے ہاں جان چھڑانے کے لئے اس کو پتا ہے جب میں وہاں انکار کیا ہے یہاں بیچا تو پھر تو میرا پتا جل جائے گا تو اس نے جان چھڑانے کے لئے کہا اپنا باغ دے دے کھجور لے لے اور باغ تھا چھے سو کھجوروں کا اب چھے سو کھجوروں کا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا ہاں اگر میں یوں کمنا چھے سو کمروں کا ہوٹل تھا پھر تم کو گئے ہو اس لیے کہ آپ کو ہوٹل کا پتہ ہے ہمیں ضمیدارے کا پتہ تمہارے چھے سو کھجوروں پر کوئی ہو نہیں نکلے گا چھے سو کمروں پر تمہاری ہو نکلے چھے سے وہ خجوروں کا پلو ہوا باغ تھا ہاں بہت بڑی دولت تھی بہت بڑی دولت تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا باغ دے لے خجور لے لے تو اب ہی کیسے سنوں کہنے گئے سودے سے پھرے گا تو نہیں گھاٹا کھانے والا پھرتا ہے نا نفع کھانے والا تو کبھی نہیں پھرتا تو دیکھ رہے میں تو گھاٹا اور اب داہدہ کو کہ یہ باغ دے رہے ہیں اور خجور اپنے لیے نہیں وہ بھی کسی اور پہ لے کے بھئی تو پھرنا تو ان کو چلیے اس کو کہنے گے سودے سے پھرے گا کہنے گا کیوں میں تم پھروں گا میرے کوئی دماغ خراب کہنے چلو باغ دیرا خجور میری سوارا باغ دے دیا اور وہاں سے آئے کہا یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا ہے میں نے لے دیئے خجور آپ دے دیں پڑوسی کو کتنے میں سودا کیا ہے آپ کا سوال تا خجور کے بگلے میں خجور یا کوئی اپس اپس اسے کہی میں نے سارا باغ دے دیا خجور لے آبنا کہا پھر ہمارا سودا بھی کینسل اب ایک نہیں اب تیرے لیے میرے رب نے جنت میں خجوروں کے باغ لگا دی اور ہر باغ میں محل بنا دی ہیں اب خجور والا سودا کینسل خجور کے بگلے نہیں آئے کم من عدتن رضاہ ودارن فیہا لعددہ حداہا میں دیسران میرے رب نے تیرے لیے جنت میں باغ لگا دیئے اور ہر باغ میں محل بنا دیئے باغ میں ایک چھوٹا سا گھر بھی ہوا کرتا تھا اس کی دیکھ بھال تھی تو یہ جب سنا تو ان کو پاؤں زمین سے اٹھ گئے وہاں سے دور لگائی سیجھ ہے اپنے باغ اندر نہیں گئے باہر کھڑے ہو گئے کہ نیت نہ خراب ہو جائے کہنے کہ داہدہ کی ماں بچے باغ میں تھے داہدہ کی ماں کہ جی کب آئر آ جاؤ کیوں کہ ہم نے باغ دے دیا ہے اللہ اس کا رسول کو اور اس کے بدل میں جنت میں باغ لے لیے تو کہنے کہ مرحبا ربح البی ربح البی بڑا کھڑا سادا کیا بڑا کھڑا سادا کیا بڑا کھڑا سادا کیا تو بھائیو آدو و تیارت کرو کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے آپ کے پاس ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں ایک تو اپنی زبان کی سچائی سے اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کرو تو آپ سے اثر لے کر جائیں ازام پر دکانیں بند کر دو ساری دکانوں کو تعلی لگا دو کہ آنے والوں کو آنے والی اکثریت تو بے نمازی ہے پانچہ ہنگنیاں برابر نہیں ما شاء اللہ نیت لوگ لی آتے ہیں شریف لوگ لی آتے ہیں لیکن اکثر غافل آتے ہیں لوگ تو اپنی دکانیں بند کر دو اور سارے کام تھپ مسجد کی طرف شلو تو یہ تمہاری ایک طاقت ور دادت بنے گی کہ دیکھو بھئی یہ تو مسجد کو جارہا ہے تو مسجد کو جارہا ہے اور آنے والوں سے ہر آنے والے سے آخرت کی بات کرو ایمان کی دعوت دو سعودہ بھی بیش دو دعوت بھی دیت اور کچھوں کو اتنے کیا جو بھائی نماز پڑھ لیا کرو اتنے کیا جو بھائی نماز پڑھ لی پھئی اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے میں بھی ایک طریقے میں کامی ہوگی اتنے ہی اس کو کرو سعودہ بھی دیچھو بات بھی کرو ایک ہمارے ساتھی کے انہوں لگے کہ میرا ایک گاہک تھا کپڑے کا وہ لے کے جاتا تھا گاؤں میں چار مینے نہیں آیا چار مینے کے بعد آیا تو داری رکھی میں نے کہا تم کہا تھے کہ میں تبلیغ میں چار مینے لگا کیا ہوں وہ حالانکہ وہ تبلیغ کا بڑا مخالف تھا کہا یہ وحابی تو میں نے کہا تم کیسے چلے گئے کہا تم مجھے جب بل بنا کے دیتے تھے اس پر لکھتے تھے بھائی غلام رسول جب بھی تمہارا بل میں تبلیغتا بھائی تو میں جب بھی یہ پڑھتا بھائی تو میں کہتا دیکھو میں تو اس کا کچھ نہیں لگتا یہ ریٹ بھی مناسب لگاتا ہے اور اساعت بھائی لگتا ہے یہ کتنی محبت کا سلوک مجھ سے کرتا ہے کہ یہ نمرا مجھے ٹھوکا میں آپ چار مینے لگا کیا ہوں آپ کا میتھا بول اخلاق کا بول کوئی عورت سودہ لینے آگئے نظر جھکی رہے کبھی نظر نہ اٹھے نظر جھکا کے سودہ دیکھیں اور چلتے اس کو بھی جاتے جاتے کوئی ایمان کی آخرت کی بات کہہ دیں تو یہ بہت بڑے دعوت بنے گا تو آپ کا دنیا کا سیزن بھی لگے گا آخرت کا سیزن بھی لگے گا ہوتل والے اپنی ہوتل میں بہجماعت نماز کا انتظام کریں اور چھوٹ چھوٹ سپیکر لگا دیں ہر منزل میں کمروں میں نہیں باہر کے کسی ایک جگہ سپیکر لگاؤ جس میں ازان کی آواز سارے ہوتل میں گونجے وہ میران ہوتل میں تو میں نے دیکھا وہ نے ماشاءاللہ مسجد کی جگہ بنائی ہوئی تھی وہ نماز ہو رہی تھی تو ہر کمرے میں قبلہ روح کا نشان بنائے گئے ہر کمرے میں قرآن صلو رکھا گئے ہر کمرے میں جانماز دو تین رکھیں جتنے بیڑھ ہیں اتنے جانمازیں رکھی جائیں تاکہ اگر کوئی مسطورات کے ساتھ ہے تو ان کی عورتیں اندر پڑھ لیں یا وہ مسجد میں نہیں جاتا تو کم از کم کمرے میں پڑھ لیں اور ایر تیر کے نشان کے ساتھ قرآن بھی ہو جانماز بھی ہو اور اگر آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے جیسے بھئی بڑے ہوتل گاروں نے مسجد بنا دی تو کسی ایک منزل میں کوئی تھوڑا سا ایسے جگہ بھیر کر قبر کر کے وہاں نماز کا مسلح بنا دیا جائیں تو اللہ نے بڑا خوبصورت انکام دیجئے تبلیغ کا اس کو کرتے جاؤ اس کے ساتھ ساتھ وقت لگاؤ گے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ قبر ہو جائیں گی قبو میں آ جائیں گی تو سارے جائی بھائیں اس کے لئے نیت بھی کرو اور ارادوں کا اصحاب بھی کرو ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لئے بہترین کوالیٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ سبھی طرح کے نات تقریر قرات اور استماد کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ خریدنے کے لئے اسلامی آڈیو کیسٹ سنٹر دو سو اکتیس بستی نظام الدین نئی دلی تیرا